دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ بات کروں جو منار پاکستان پر چودہ اغسکو یوم ازادیہ پاکستان پر ایک لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا افسوس کرب تکلیف اپنی جگہ ہے آج میں بالکل سین ٹاور کے پاس میں موجود ہوں جہاں پر محفل لگتی ہیں لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں کپلز آتے ہیں خواتین آتی ہیں اور مختصر کپڑے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ننگے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کسی عورت کی طرف جرت نہیں ہے کسی شخص کی کسی مرد کی کہ وہ اس کو گھورے بھی تچ کرنا تو دور کی بات ہے یہاں پر قانون ہے کہ آپ کسی کو بھی گھور نہیں سکتے اگر کسی لڑکی کو یہ اندازہ ہو کہ کوئی مرد اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہے اور عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے تو وہ پولیس کو کال کر سکتی ہے اس کو گرفتار کروا سکتی ہے یہاں پر ایک ایسا منظر ہے کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں مختلف لوگ یہاں پر موجود ہیں مختلف کمیونٹیز کے اور لباس کا جہاں تک تعلق ہے لباس پہنا ہے یا نہیں ہے اور مختصر ہے یا بھرپور لباس میں ہے یہ وہ ذہنیت ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ کسی عورت نے لباس نہیں پہنا یا عورت جو ہے وہ ایک حجوم کے اندر آگئی ہے اس کا احترام نہیں رہے گا بہت تکلیف ہے یہ جب ہم اپنے بچوں کو پاکستان میں لے کر جاتے ہیں تو وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہاں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا ہم بچوں کو ایک پرم ملک میں لے کر جاتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ منارے پاکستان کا واقعہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہیں بچے انکار نہ کر دیں کہ ہم پاکستان کا رخ نہیں کریں گے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو اس لڑکی کے خلاف دلائل دے رہے ہیں آرگومنٹ دے رہے ہیں اس لڑکی کو مورد الزام ٹھہر آ رہے ہیں اس لڑکی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ حجوم میں کیوں آئی اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا بلکل یہ غلط ایک موقف ہے غلط سٹینس ہے پلیز پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں کہ اپنے دماغوں کو اپنے ذہنوں کو ہمیں اس قدر پست نہیں کرنا چاہیے ہمیں اتنے زوال میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم عورت کو انسان نہ سنگھو ایک بار پھر یہ منظر جو ہے وہاں دور سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے پورے پہنے ہوئے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ کپلز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور سین این ٹاور کے بلکل پاس میں جہاں پر پانی ہے بڑا خوبصورت منظر ہے منار پاکستان کا بڑا ہی پیارا منظر ہے جہاں پر میرے وطن کی بنیاد کا اعلان کیا گیا مجھے اپنے الفاظ پر جو ہے وہ کابو نہیں ہے الفاظ جو ہے میرے پاس کم پڑتے ہیں ایک بچی پاکستان کی بیٹی جو ہے وہ اس کی بے حرمتی ہوئی ہے پلیز پلیز ان دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ ذہنیت کا قصور ہوتا ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی ایک جو واقعہ ہے صرف ایک واقعہ وہ پاکستان کے مردوں کی ذہنیت کا آپ اس کو نام نہیں دے سکتے یہ چند واقعات ہی ہوتے ہیں یہ چند باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک پہچانا جاتا ہے آج جو میرے اردگرد ہم سائے تھے میرے کلیگز تھے وہ پوچھتے رہے کہ منارے پاکستان پہ کیا ہوا تھا ایک لڑکی کے ساتھ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے لیے یہ ایک انوکھا واقعہ ہے پوری دنیا کے لیے یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے ہمارے سر جو ہیں وہ شرمندگی سے شرم سے جھکے ہیں اللہ کریں کوئی ایسا واقعہ اب پاکستان میں نہ ہو پاکستان کی بیٹیاں محفوظ رہے